بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کو پتہ ڈیفنیٹی ہوگا کہ پاکستان ایک بہت بڑے ٹریچڈی کا جو ہے یا پاکستانی قوم جو ہے ایک بہت بڑے سانہ سے گزرا ہے اور وہ یہ ہے کہ یونان کے ساحل پہ جو جہاز جس میں غیر قانونی طور پر انسانی سمکلر انہیں جو جہاز سمندر میں ڈوبا اس میں تقریباً تین سو یا چار سو کے لگ بگ جو ہے وہ پاکستانی اس میں متاثر ہوئے اور اس میں کافی تعداد میں جو ہے تین سو کے قریب جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے کچھ کی لاشیں نکاری گئی ہیں اور کچھ ابھی تک لا پتہ ہیں یہ جو انسانی سمکلنگ کا جو مسئلہ ہے یہ کافی پرانہ ہے اور یہ صرف پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اس میں دیگر جو ترقی وزیر یا غریب ممالک ہیں ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں پاکستان مصر لیبیا شام وغیرہ افغانستان وغیرہ ان ممالک کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ایک تو ان ملکوں میں معاشی حالات جو اتنے اچھے نہیں ہیں روزگار کے مواقع کم ہے اسی طرح بزنس وغیرہ کے مواقع کم ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو انسانوں کی سمکلنگ کرتے ہیں یہ بڑے سوہنے خواب دکھاتے ہیں اور دوسری بات کہ یورپ اور امریکہ ان ممالک میں جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی اس طرح تاثر دیتے ہیں جیسے کہ ان ممالک میں جو پیسے ہیں وہ درختوں پہ بکتے ہیں تو آج کی بلاد میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا رہا ہم اس بھی توڑا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ملک میں معاشی حالات خراب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو اپنی بچوں کی جانوں کو یا زندگیوں کو دعو پر لگا کر کیونکہ کوئی نعمل بدل نہیں ہے زندگی کا تو یہ جو جہاز کا واقعہ ہوا ہے زیادہ تر اس میں پاکستان کے تقریب انہارے علاقے کے لوگ اس میں کشمی روڈ پنجاب کے زیادہ ہیں اس میں لوگ شامل ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلتا آ رہا ہے بزرشتہ سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی ایک مائناس ہاکی پلیئر جو ویمن ہا انٹرنائشنل ہاکی پلیئر اس کے کلالی شاہدہ رضا جوتی کویٹا سے اس کا تعلق تھا وہ اپنے بچے سمیت جو ہے وہ سمندر میں وہ ڈوب گئی تھی اور اسی طرح غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کر رہی تھی ان کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا دشوار گزار ہے اور میرے خیال میں اب لوگوں کو سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے پتہ بھی چلا ہے کہ اگر آپ ایران کے راستے یا لیبیا کے راستے یا ترکی کے راستے ان راستوں سے جاتے تو بہت زیادہ یہ دشوار گزار ہوتے ہیں اس میں اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں یا لڑکے لڑکیاں یا بچے ہوتے ہیں وہ راستے میں ہی وہ مر چاہتے ہیں ان پر بہت زیادہ تشدد بھی ہوتا ہے اور یہ جو ایجنٹ یہاں سے آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو جو سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ بس آپ اتنے پیسے ابھی دے دے اتنے پیسے اب مطلب کو بڑا ایک کلپولیٹر طریقہ وہ بنا دیتے ہیں یہ ایجنٹس جب ایک دفعہ آپ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اگر ایران کے راستے جارے تو پھر آپ کو ایرانی ایجنٹ کے حوالے کریں گے پھر وہ آپ کو ٹرکش ایجنٹس کے حوالے کریں گے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ جو ایجنٹس ہے یہ بہت زیادہ جب ریپورٹس آتی ہیں تو بہت زیادہ تشدد بھی کرتے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بلا کے وہ جو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں ہے کہ راستے میں مشکلات ہوتے ہیں ہم نے سنا اس طرح لیبیا میں اخوا کیا تھا کسی کو ایران میں اخوا کیا جاتے ہیں کسی کو ترکی میں اخوا کرتے ہیں جب ان کو اخوا کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے عجیب کسی کے کان کٹ کے ان کے ویڈیو بیٹھ دیتے ہیں والدین کو پھر جو ہے بلیک میل کرتے ہیں کہ ابھی اتنے پیسے بیجو اتنے پیسے بیجو اس سلسلہ چلتا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اکثر جو ہوتے ہیں میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ابھی جو تین چار سو جو نوجوانوں کا جو واقعہ پیش آیا ہے اگر ہم دیکھیں جب ان کے فائملیز کے ساتھ جو میڈیا پر دکھائے گیا ان میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ کسی نے اپنی بچی کچھ زمین بیچی ہے کسی نے زیور بیچے ہیں کسی نے کرز لیا ہے لیکن ایجنٹس کو جو ہے بیس سے تیس لاکھ روپے جو ہے وہ ایجنٹس کے حوالے کرتے ہیں علم کی بھی کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں انفرمیشن کی بھی کمی ہوتی ہے ان کے پاس پھر ملکی معیشت بھی ہے اور پھر ان کے سوہانے خواب جو اور پھر ایجنٹوں کا بڑا وہ جو چرب زبان ہوتے ہیں ان کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایجنٹس ایجنٹس کے ساتھ جو ہے اس میں بہت سے لوگ ملابس ہوتے ہیں اس میں سرکاری ایجنسیز کے لوگ بھی ملابس ہوتے ہیں اس میں بارڈر فورسز بارڈر بارڈر پہ جو عملہ تیونات ہوتے وہ بھی ملابس ہوتے تو ان ایجنٹس کے خلاف پر ایکشن بہت مشکل سے لیا جاتے اور اکثر ایجنٹس تو غائب ہو جاتے ہیں تمہیں آج اس لیے ایک اپیل آپ سمجھ لیں کہ خدارہ ہمیں جو ہے اپنے ملک جیسا بھی ہے ٹھیک ہے پھر بھی زندگی گزر رہی ہے اگر ایک بندہ تیس لاکھ روپے جو ہے ایک ایجنٹ کو دیتا ہے غیر قانونی طور پر اس میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس کو دعو پر لگا بھی دیتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ بیس لاکھ سے ہم ایک چھوٹی سے ریڑی بھی خریدے چھوٹی سے دکان بھی کھولے بہت زیادہ اماؤنٹ ہے یہ تو وہ آگے بڑھ کے جو ہے اس سے بہت کچھ بن سکتا ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے پھر جب ہم ان یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں تو سالوں سال وہاں پہ ہم غیر قانونی رہتے ہیں ہمیں کارڈز نہیں دیا جاتے ہیں ہم گھر واپس نہیں آ سکتے وہاں پہ ایک جیل کی زندگی جو ہے گزارنی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اپنا ملک سے ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارا وطن اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے بہت زیادہ اس میں وسائل ہے ٹھیک ہے مسائل بھی ہے ہم جو ہے وہ جو ویکٹم ہٹکا کیجئے باقی ممالک باقی ممالک بھی ایسے نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے جس طرح بس آپ کو لوگ وہاں پہ گود لیں گے اور آپ کو مطلب ہے کہ جا کے وہاں پہ آپ کھانے لگ جائیں گے وہاں بھی بھی مسائل ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ٹھیک ہے ہمارے ہاں پرابلمز ہیں مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں شاید سرکاری اداروں کی مسائل ہوں گے بہت سے ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ہم خود محنت کرے اپنے ملک میں کم از کم بھی زندگی کو تو بچا سکتے ہیں تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایجنٹ سے ان سے خدارہ ذرا بچی ہے کیونکہ یہ کبھی آپ کو دوبئی کے راستے لے جاتے ہیں کبھی قطر کے راستے لے جاتے ہیں وہاں سے پھر آپ جو ہے اللیگل ہو جاتے ہیں تو اللیگل آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے راستے میں کون سے مشکلات سامنے آتے ہیں وہی مشکلات اس سے اگر ایک پرسن بھی آپ اپنے ملک میں برداشت کر کے یہاں پہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرے تھوڑے پیسوں سے کاروبار شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارے آنکھ سے کہتا ہے نا کہ اگر آپ ایک بینس بھی خریدے ایک گائے بھی خریدے اور اس کو تو یہ تین چار سو روپے جو ہے میرے خال میں وہ دن میں آپ کو آسانی سے آپ بچا سکتے ہیں آگے جا کے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں مطلب اس کو بڑا کر اپنی کاروبار کو بڑا سکتے ہیں تو ان لوگوں کے حد آپ نے نہیں چڑنا ہے یہ جو آپ کو سوحان خواب دکھاتے اس میں آپ نے نہیں پڑنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک سے پیار کرنا ہے خوبصورت ملک ہے سب وسائل یہاں پہ ہے مسائل بھی ہے ریسورسز بھی ہے ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اپنے لیے جو ہے لیگل راست ہے اور ہاں اگر باہر جانا بھی ہے تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ کوئی یہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سات مہینے سال جو ہے راستے پہ چلتے ہیں یہاں پہ آکے دو تین چار مہینے جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کرے یا یہ جو مشکل آتے ہیں یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کر کے پھر آپ ایک مطلب ہے کہ ویلیو ایڈڈ پرسن بن کے پھر آپ لوگوں کو ایکسپ بھی کر دیں ہزاروں کی تعداد میں اور سیز کے ساتھ جو ہے ڈیمانڈ آتے ہیں ٹیکنیکل لوگوں کی ہماری ہاں powder اگر آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی کمپیوٹر کا آپ سیکھ سکتے ہیں کارپنٹری آپ سیکھ سکتے ہیں رنگ کرنا آپ سیکھ سکتے ہیں مدلوے مدلوے کہ سٹیل فیکسنگ جو ہے بہت سے کام ہے جن کی باہر ڈیمانڈ سے اس کے لئے یہاں بھی تین چار مہینے کے جو ہے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے سیکھنا پڑتے ہیں وجہے اس کے کہ آپ جو ہے غیر قانونی طور پر پیسے دے کے بہت زیادہ عمر ور کی جمع پنجی آپ دے کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال لیتے ہیں اور ان کو موت کے موہ میں جو ہے آپ تک ہر دیں اسے ہمیں آوائیڈ کرنا ہوگا ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں ایک سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ملک کے اچھے مستقبل کے لئے انہوں جوانوں کوئی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے لئے کوئی ٹریننگ انسٹیوشنز بڑھائے بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ پہ یونیورسٹی کول لیتے ہیں کالجز کول لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ اے سچ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی ضرورت ہے تو حکومت کو بھی چاہیے ہمارے عربابی اختیار کو بھی چاہیے سیاسی قیادت کو بھی چاہیے کے بجائے اس کے کہ ہم جنرل ایڈوکیشن پہ چلے جائے ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل انسٹیوٹ کھولنے چاہیے تاکہ ہمارے یہ نوجوان جو ہے کچھ سیکھ کے اگر یہ پھر باہر چلے جاتے ہیں تو زیادہ بھی کما سکتے ہیں لیگل بھی ہوتا ہے اس کو ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم خود پیسے دے کے اپنے بچوں کو موت کے موں میں تکیں